ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کرامت ایک ذریعہ ہے ضروری نہیں ہے کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یہ کوئی شرط نہیں ہے شرط ایمان اور تقویٰ ہے اور باقی حدیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں اللہ زینہ ازارہ و ذکر اللہ ایمان اور تقویٰ سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے اللہ کی یاد آنے لگے تو کرامت میارے ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت ساری لوگوں کی جالی کرامات موجود ہیں تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں دو نمبر بھی اس کا آئے گا تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے نہ یہ کہ ہم چند بدتینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کرنا لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضاِ الہی کی طلب ہے کرامتوں کی طلب نہیں لیکن عمومی طور پر ہمارے سٹیجوں کے اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے بس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور دو چر کرامتیں سنا ہی اور چلے گئے میار بتایا ہی نا جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں اور نہ یہ کہ کچھ دو نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کرتے ہیں جس طرح موت ازلہ کر رہے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے اور آپ نے ایسے شخص ایسے لوگ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں ان کو حادی مان رہے ہیں محشد مان رہے ہیں وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو مود راز ہیں اور بالکل ننگ دھڑانگے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو بظاہر غلیے میں بھی ہیں ان کا فہم دین ہی ناکس ہے کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناکس ہے تو یہ بدبختی ہوتی ہے اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گردائے اور ان کا کاروبار چمک رہا ہے اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں اور پھر اس کی مارکٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکے ہماری کرامت کی وجہ سے یہ نہیں ہے جس طرح عورتیں یا ہمیں مخصوصہ کوئی چھپاتی ہیں اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں